و بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وسلم و 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 طاہرین تنبیہ المدالیل الادوات کلها مفاہیم جزئیت فالکلمات اے لفعال بحیاتها تدل على مفاہیم جزئیت و بموادها على مفاہیم کلیت اما الاسما فمدالیلہا تختلف فقد تکونو کلیتا کا اسماعی الاجناس وقد تکونو جزئیتا کا اسماعی الاعلام و اسماعی الاشارہ و بمائر و نحلحا وہ بحث ہماری مواحث کلی میں تھی تعریف کلی اور جزئی میں بیان کی آغانے کے مفہوم جزئی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو قابلیت نہیں رکھتا ایک سے زیادہ افراد پر صدق آنے کی ولو بالفرض پھر بیان کیا کہ مفہوم کلی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کے لئے منتنے نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ افراد پر صادق آئے ولو بالفرض ولو وہ افراد فرض کیے جائیں یعنی خارج میں نہ ہوگا کیوں یہ قید اضافہ ہوئی ہم نے کل اشارہ کیا کہ کلی کے اقسام ہیں جب ان اقسام کو مند نظر رکھا جائے گا تو پھر اس قید کا بڑھنا ضروری نظر آتا ہے اور وہ معمولا مندق میں آغا نے تو دو تین قسمیں بیان کی ہیں اس کلی کی لیکن چھے قسمیں مندق کی کتابوں میں بیان کیے کرتے ہیں مذرگان کہ مثلا ایک مرتبہ مفہوم کلی اس کا ایک ہی فرد ہے اور وہ ایک فرد ہونا چاہیے واجب المصدا کے مفہوم کلی اور وہ واجب المصدا کے ایک فرد ہے جسے ذات الہی مفہوم واجب الوجود کی نسبت یہاں دوسرا فرد کیوں نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ دلائل توحید اس دوسرے فرد کے لئے مانے ہیں ایک مفہوم کلی ایسا ہے کہ جو ممتن المصداق ہے جیسے کہ مفہوم شریک الگاری کہ مفہوم کلی ہے مفہوم میں امتنہ نہیں ہے کہ وہ صادق آئے بہت سارے افراد پر لیکن خارج میں کوئی فرد اس کا نہیں ہے اور اصلا نہیں ہوگا محال ذاتی ہے امتنہ ذاتی ہے پھر آگا نے کہا کہ ایک مفہوم کلی ایسا ہے کہ جو ممکن الافراد ہے یعنی اس کے افراد خارج میں ہو سکتے ہیں اب دیکھیں کہ ہیں کہ نہیں ایک مفہوم ایسا ہے کہ جس کا فرد خارج میں نہیں ہے مثال کے طور پر جبل من الیاقود ایک مفہوم کلی بہت سارے جبل ہو سکتے ہیں اگر وہ ہو جائیں تو یہ ان پر صدق آئے گا لیکن خارج میں ایک مصداق بھی نہیں ہے یا ایک مفہوم کلی اس طرح ہے کہ ممکن الفرد ہے اور پھر خارج میں ایک فرد اس کا تحقق پاتا ہے دوسرا فرد اس کے لئے وجود نہیں رکھتا اور وہ خود بخود یعنی ایسا نہیں کہ محال ذاتی ہے ہونا نہیں محال بھی نہیں ہے ہو تو ہوگا اور یہ مفہوم اس پر صدق کرے گا لیکن ایک سے زیادہ اس کلی کے افراد خارج میں نہیں ہے جس کی مثال خود وجود شمس کی کہ مفہوم شمس اس ایک سیارے پر صدق کرتا ہے جو کہ موجودہ شمس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس قدما کی نظر میں البتہ جو کہ متاخرین اور بعد یہ نظریہ مورد نقل ہو جکا ہے قدما کی نظر میں ایک اور شمس یہاں پر اس قائنات میں نہیں پس اس مفہوم کا ایک نزدہ کے اور ممکن الفرد ہے یہ ایک مفہوم کلی اس طرح ہے کہ ممکن الافراد ہے فرد اس کے ایک سے زیادہ ہیں لیکن متناہی ہیں جیسے مثلا خود کوکب کا جو مفہوم ہے یعنی جتنے بھی ستارے ہیں سیارے ہیں یہ کوکب ان پر اطلاق آتا ہے یہ خود متناہی افراد ہیں اس کے بعد جس کے افراد ایک سے زیادہ ہیں اما غیر متناہی ہیں جن کی مثال نفوس سے دی جاتی ہے نفوس ناطقہ یہ پوری ایک بحث فلسفے کی اور اس کی تفصیل کے لیے بالخصوص اگر آپ اس مورد میں اقسام کلی کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں ان اقسام کلی کی اور بالخصوص ان متناہی اور غیر متناہی افراد میں ان کی مثالوں میں تحقیق تو اس کے لیے خود شرح منظومہ جو منظومہ بخش ہے وہاں پر بعض اساتیت کے اچھے دروس ہیں اور ان کی شروعاتیں وہاں پر ان مطلب کو اور زیادہ بیان کیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جو ہمیں اقسام دیکھے تو ضرورت پڑی ہم بالفرض کلمہ تعریف میں اضافہ کریں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کلی ایک ایسا مفہوم جو ممتنے نہیں ہے کہ وہ صادق آئے بہت سارے افراد پر تو اب ہو سکتا ہے کہ خارج میں اس کا فرض نہ ہو تب ہی اب نے کہا بالفرض یعنی ولو وہ افراد فرض کیے جائیں تب ہی یہ کلی ان پر صادق آئے گی اور پھر ہم نے جوزی کے لیے کہا کہ ولو افراد فرض کیے جائیں جوزی ان پر صادق نہیں ہے یہ کہتے ہیں اس لیے بڑھائی تھی اور آج کے درس میں آگا اس کو اور کامل کرتے ہیں تمبی سے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے غروف ہیں افعال ہیں اور اسماع یہ تین چیزیں ہیں خب غروف جن کو عدوات کہتے ہیں منطق میں ان کے مدالیل جو ہیں آیا وہ کلیت رکھتے ہیں یا جوزیت رکھتے ہیں آگا کرماتے ہیں کہ ان کے جو مدالیل ہیں جو معانی حرفی ہیں یہ مفاہی میں جوزیہ ہے کیوں معانی حرفی یعنی وہ جو رابطہ ایجاد کرتی ہے جملے کے اندر خب جب رابطہ ایجاد کرتی ہے تو یعنی خود استقلال اس کا نہیں ہے غیر مستقل معنی ہے اور ایک اور جملے میں جو وجود رابط ہے حرف کے ذریعے کیونکہ حرف رابطہ ایجاد کرتا خب یہ ایک اور جملے میں جو حرف رابط موجود ہے جو اس کی معنی رابطہ ایجاد کر رہی ہے وہ نسبت اور وہ رابطہ اس جملے کا غیر ہے یعنی جتنی بھی آپ نسبتیں جملات میں دیکھیں گے ربط دیکھیں گے یہ تمام کے تمام معنی حرفی ہیں اور تمام کے تمام ایک دوسرے سے الگ اور جدہ ہیں پس جب ایک دوسرے سے جدہ ہیں یعنی اس جملے کی یہ معنی حرفی فلا جملے کی اس معنی حرفی پر صدق نہیں آتی اسی طرح اور کسی جملے کی جو معنی حرفی ہے وہ کسی اور جملے کی معنی حرفی پر صدق نہیں ہے اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی عدوات ہیں ان کی معنی کیا ہے مفاہی میں اما افعال وہاں پر قول بھی تفصیل ہے آپ فرماتے ہیں کہ فیل میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایک خود حیعت فیل ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے مثال الزرب ایک مصدر اور مادہ ہے آپ اسی مادے سے مختلف حیعتوں کو تشکیل دے سکتے ہیں ایک مطلب آپ نے زاربہ بنایا زاربہ فیل ہے زرب اس کا مادہ ہے لیکن فیل کون سا فیل ہے حیعت ماضی پر ہے پس اس طرح کچھ حیعت ہے ہمارے سامنے اور ان حیعت کے اندر ایک مادہ ہے آگا فرماتے ہیں کہ اپنے حیعت کے اعتبار سے یہ جو معانی ہیں افعال کی یہ مفاہی میں جوزیہ ہے کیوں اس لیے کہ خود حیعت جو ہے وہ دروہ کے معنی حرفی کی طرح ہے اما جو مدلول ہے یعنی جو اس کی مادہ ہے جو اس حیعت کا وہ مفہومیں کلی رکھتا ہے اور اسماع کے نسبت پر آگا فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے اسماع میں سے بعض کلی ہیں اور بعض جوزیہیں مثلا اسماع اجناس ہیں رجلن انسانن یہ وہ اسماع جو اسماع اجناس ہیں عالمن مثلا یہ اسماع اجناس ہیں کچھ اسماع اسماع اعلام ہیں جیسے کہ مثلا زہد کے ایک شخص کا نام ہے اس میں اما ایک شخص کا نام ہے یا اس طرح مثلا زمائر ہیں یا اسماع اشارہ ہے مثلا حاضر تو یہ جتنے بھی اسماع ہیں یہ کلی نہیں بلکہ جوزیہ تو پھر اسماع میں بھی اس طرح بعض مفاہیم جو ہیں بعض اسماع جو ہیں وہ مفاہیم جزئی ہیں اور بعض اسماء مفاہیم جزئی ہیں پھر معنی تنبیہ آغا اس بحث کو کامل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تنبیہن مدالیل العدوات کلوہا مفاہیم جزئیہ مدالیل عدوات یعنی معانی حروف تمام کی تمام مفاہیم جزئیہ ہے کیونکہ ہر معنی کسی اور معنی حرفی پر صدق نہیں آتی اور کلمات یعنی اے الافعال کیونکہ منطق میں فعل کو کلمہ کہا جاتا ہے لزا آغا نے کہا والکلمات یعنی اے الافعال یعنی کلمات سے مراد ہماری افعال ہے بے حیعتہ تدلو علا مفاہیم جزئیت یہ افعال اپنی حیعتوں کے ذریعے دلالت کرتے ہیں مفاہیم جزئی پر کیوں اس لیے کہ ان کی جو حیعت ہے وہ معنی حرفی رکھتی ہے جس طرح معنی حرفی خود ایک مفہم جزئی تھی تو حیعت بھی کیا ہوگی مفہم جزئی کہہ رہی اور یہی کلمات یعنی افعال اپنے مادے کے ذریعے دلالت کرتے ہیں کن پر مفاہیم کلی پر ام الاسما کیونکہ یہ جب مادے ضرب ان میں استعمال ہوا تو اب یہی مادے ضرب خود اس حیعت کا کسی اور حیعت کا اصل مادہ ایک ہے تو لہذا یہی ضرب اس حیعت میں جو مادہ ہے اس پر بھی تلاک آ رہا ہے کسی اور حیعت میں اگر وہ مادہ ہے تو اس پر بھی تلاک آ رہا ہے تو مصادق اس کے زیادہ ہیں ام الاسما فمدالیل ہوا تختلف ہو لیکن اسما ان کے مدالیل اور معانی مختلف ہیں فقد تکونو کلیتا بعض اسما کے جو مدالیل ہیں وہ کلی ہیں کاسمائل اجناس جیسے انسان ہے رجل ہے وقد تکونو جزئیتا اور بعض ان میں سے جزئی ہیں کاسمائل اعلام واسمائل اشارت ومائت ونعویہ یہ بحث کلی اور جزئی کی تاریخ میں دی پھر آگا اسی سے ادامہ ایک بحث کو بیان کرتے ہیں جزئی اضافی یعنی کیا جزئی اضافی آگا فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مفاہیم ہیں ہمارے سامنے کلی اور جزئی جب ہم ان مفاہیم کو آپس میں مقایسہ کرواتے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے ایک مرتبہ کہ یہ مفہوم دوسرے اس مفہوم کی نسبت دائرے کے لحاظ سے مزیق ہے تنگ ہے اس کا دائرہ وہ دوسرا مفہوم دائرے کے اعتبار سے اس مفہوم کی نسبت وسط رکھتا ہے پھر جب اس دوسرے مفہوم کو باقی مفاہیم کی نسبت ہم مقایسہ کرواتے ہیں تو وہ بھی شاید ایسے نظر آتا ہے بعض دیگر یوں مفاہیم میں جب ہم مقایسہ کرواتے ہیں بعض کا دائرہ وسیع اور بعض کا دائرہ تنگ نظر آتا ہے پھر آگا ایک مثال دیتے ہیں خط کی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں لیکن جو مثال خدمت میں آئی ہے وہ خط کی ہے کہ آپ خط کی اقسام ہیں ہمارے سامنے ایک خط مستقیم یعنی سیدھی لکیر آپ کھینج لیں ایک خط منحنی یعنی جو سیدھی نہ ہو بلکہ ٹیڑھی ہو خب آپ فرماتے ہیں کہ خود خط مستقیم کے بہت سارے مزلہ ہیں ایک خط مستقیم آپ کی کتاب پر ایک خط مستقیم میرے اس نوٹ بک پر ایک خط مستقیم کسی دیوار پر دیکھی ہم نے یہ بہت سارے مصادق جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب خط مستقیم ہیں اس طرح خط منحنی کے اپنے افراد ہیں پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ خط مستقیم کا دائرہ اپنے مصادق کی نسبت وسیطہ رہے پھر ہم نے دیکھا کہ یہی خط مستقیم اور یہی خط منحنی ایک اور مفہوم کے زیل میں آ رہے ہیں وہ مفہوم خود خط کا مفہوم ہے مفہوم خود خط مستقیم پر بھی صدقہ رہا ہے منحنی پر بھی صدقہ رہا ہے پس خط مستقیم خود ایک وسی مفہوم تھا لیکن خط کا مفہوم ان دونوں سے وسیطہ رہے ہیں اور اس طرح خود خط کے مفہوم سے بھی کمیت کا مفہوم وسیطہ رہے جس کو آغا نے میان نہیں کیا لیکن فلسفی کتابوں میں یہ تقسیم یوں ملتی ہے اصل کم ہے کم تقسیم ہوتا ہے خط کی طرف یعنی کم متصل اور منفصل کی طرف کم متصل کی اقسام میں سے ایک خط ہے تو یوں مفاہی میں آپس میں ایک مفہوم مزیر کے اس کے بعد ایک مفہوم وسیطہ رہے ہیں پھر ایک اور مفہوم جو اس سے زیادہ وسیع ہے آغا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ایک مفہوم کو دوسرے مفہوم کی نسبت یوں مقایسہ کروایا اور یہ اس دوسرے مفہوم کی نسبت دائرے میں کم ہوا تو یہ کیا بنتا ہے اس کی نسبت جوزئی بنے گا اما جوزئی اضافی کیوں اس لیے کہ یہ اپنی ذات میں تو کلی ہے ہم اس کو جوزئی کہہ رہے ہیں نسبت کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے نزا ہم نے اس کا نام رکھا جوزئی اضافی اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز خود جوزئی حقیقی ہو ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو مقایسہ کروائیں گے اپنے بالاتر مفہوم کی نسبت زیاد کو آپ مقایسہ کروائیں حیوان کی نسبت زیاد کو آپ مقایسہ کروائیں خود انسان کی نسبت تو زیاد کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم جوزئی اور کونسا مفہوم جوزئی حقیقی ہے لیکن دوبارہ جب آپ نے اس کو نسبت دی بالاتر مفہوم کی طرف تو ولو ہی اپنی ذات میں مفہوم جوزئی ہے اور مقایسے کے بعد بھی یہ جوزئی اضافی ہے یعنی ہم اپنی ذات میں جوزئی حقیقی ہم اضافت اور مقایسے کے اعتبار سے بھی جوزئی اضافی ہے تو اس سے واضح ہوا کہ مشہور کی جو نظر ہے وہ کیا کہ نسبت جوزئی اضافی حقیقی اور یعنی اس میں جوزئی اضافی اور اس میں کیا ہے عامخاص عامخاص مطلق کی نسبت مشہور کی نظر یعنی ہر جوزئی اضافی جوزئی حقیقی اضافی ہے چھیکے؟ کیونکہ آپ اس کو اضافت تو نسبت دے سکتے ہیں کلی اور اعتبار سے کہ یعنی ہر جوزئی اضافی ضرور نہیں کہ وہ جوزئی حقیقی ہو کہ وہ سکتا ہے کہ بعض جوزئی اضافی ہمارے سامنے کلی ہوں لیکن ہر جوزئی حقیقی جو ہے وہ جوزئی ہے وہ کلی پس نسبت کیسے ہوئی کہ جو بھی جوزئی اضافی ہے ضرور نہیں کہ وہ جو جوزئی حقیقی ہو چھیکے؟ کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس بہت ساری جوزئی اضافی ہیں کہ جو اضافت کی وجہ سے جوزئی ہیں لیکن برزادہ خود کلی ہیں تو یہ نظریہ مشہور ہے فرماتے ہیں کہ جوزئی جس کے حوالے سے بحث گزری جس کو ہم نے کیا کہا تھا جوزئی؟ حقیقی کہا تھا وَهُنَا اِسْطِلَاحٌ آخر لِلْجُزئی یہاں پر ایک اور اسطلاح مطرح جوزئی کے لیے يُقَالُ لَهُ الْجُزئیُ الْعِضَافِي کہ جس کو جوزئی اضافی کہا جاتا ہے لِعْضَافَتَهِ الْمَا فَوْقَهُ اس لیے کہ یہ نسبت پیدا کرتی ہے اپنے مَا فَوْق مفہوم کی طرف وَمَا عَزَالِكَ قَدْ يَكُونُ قُلِّيًا اور اس اضافت کے ساتھ پھر وہ گاہی یعنی کبھی جو ہے وہ کلی ہوتی ہے اِذَا قَانَ اَوْيَقَ دَائِرَةٍ مِنْ قُلِّيٍ آخر اَوْسَعَ مِنْهُ خواہ فرماتے کبھی یہ کلی ہوتی ہے جب اس کا دائرہ جو ہے مزیق ہو دوسرے اس مفہوم کی نسبت دوسری اس کلی سے کہ جو اس کی نسبت کیا ہے وَسِعْدَرْ ہے فرماتے ہیں کہ تَوْزِحُوْهُ اِنَّكَ تَجِدُ عَنَّ الْخَطَ الْمُسْتَقِيمِ مَفْهُومٌ قُلِّيٌ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں خط مستقیم ایک مفہوم کلی ہے مُنتَزَعُن مِنْ اِدَّتِ اَفْرَادٍ قَتِرَا کہ جو انتظا شدہ ہے مفہوم بہت سارے مسادیق اور افراد تھے آپ نے یہاں ایک خط مستقیم دیکھی وہاں ایک خط مستقیم دیکھی ان تمام مسادیق کو دیکھ کر آپ نے ایک مفہوم مستقیم کو بے طور پر صورت کلی انتظا کیا جو ان تمام مسادیق پر صدق آتا ہے وَتَجِدُ عَنَّ الْخَطَ الْمُنْحَنِي اَيْدَن مَفْهُومٌ قُلِّيٌ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خط منحنی بھی ایک مفہوم کلی ہے مُنتَزَعُن مِن مَجْمُوعَتِ اَفْرَادٍ اُخْرَا کہ جو خود مُنتَزَا ہوا ہے کچھ اور افراد کے مجموعے سے یعنی ایک اور جگہ ہم نے چند افراد دیکھے خط منحنی کی صورت میں وہاں سے ہم نے اس خط منحنی کے مفہوم کو انتظا کیا فَإِذَا ذَمَنَنَا اِهْدَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ الَلْأُخْرَا پھر ہم نے کیا کیا تیسر مرحلے میں ان دونوں مسادیق جو کے مختلف تھے کچھ مسادیق خط مستقیم اور کچھ خط منحنی کے ان دونوں میں سے مجموعوں میں سے ایک کو زمیمہ کیا ملا دیا دوسرے کے ساتھ وَأَلْغَيْنَا مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُرُوقِ جو ان کے درمیان فروق تھے جو مثلا خط مستقیم خط منحنی کے ساتھ ایک فرق رکھتی ہے ہم نے اس فرق کو ذہن میں نہیں رکھا ملغا کر دیا پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہم یہاں سے ایک اور مفہوم کلی کو انتظا کریں گے کہ جو دائرے کے اعتبار سے ان پہلے والے دونوں مفہوموں میں سے وزیدر ہے يَسْدُقُ عَلَى جَمِعِ اَفْرَادِهِمَا کہ جو یہ تیسرا مفہوم ان پہلے والے دونوں مفہوموں کے تمام مسادیق پر سادق آتا ہے وہو مفہوم الخط اور وہ ہے خود اصل خط کا مفہوم فَحَادَ الْمَفْهُمُ ثَالِسُ الْقَبِيرُ نِسْبَتُهُ الْمَفْهُمَيْنِ السَّغِیرَيْنِ قَنْنِسْبَتِ قُلِّ مِنْهُمَا الْاَفْرَادِ نَفْسِهِ آپ فرماتے ہیں کہ اس مفہوم سالسے کبیر جو تیسرا مفہوم تھا اور بڑا مفہوم تھا اس کی نسبت ان دو پہلے والے مفہوموں کی طرف جو دائرے کے اعتبار سے تنگ اور صغیر تھے کس طرح ہے؟ قَنِسْبَتِ قُلِّن مِنْهُمَا الْاَفْرَادِ نَفْسِهِ یہ اس طرح ہے جیسے خود ان پہلے والے دو مفہوم کی نسبت اپنے افراد کی طرف تھی مفہوم خطے مستقیم کی نسبت اپنے افراد کی طرف اس طرح مثلا خطے منہنی کی اپنے افراد کی نسبت وسیطر تھی اب خود اصل مفہوم خط کی نسبت ان دونوں کی طرف اسی طرح وسیطر ہے فَقَمَا كَانَ الْفَرْدُ مِنَ السَّغِیرِ بِالْعِضَافَةِ الْسَّغِیرِ نَفْسِهِ جُزْئِيَن فَالْكُلِّيُ السَّغِیرِ اَعْزَنْ بِالْعِضَافَةِ الْكُلِّيَ الْكُلِّيَ الْكَبِيرِ کَلْ جُزْئِ مِنْ جِهَتِ النِّسْبَةِ فرماتے ہیں کہ جس طرح صغیر کا ایک فرد نسبت بے صغیر خود کیا ہوتا ہے؟ جوزئی ہوتا ہے فَالْكُلِّي السَّغِیرِ وہ کُلِّی جو سغیر ہے اما کُلِّی ہے یہ ایک اور کُلِّی قبیر کی نسبت فرماتے ہیں کَلْ جُزْئِ مَانَنْ دِ جُزْئِي ہے خود بے جاتے خود کُلِّی ہے لیکن جب یہ اپنی معفوق کُلِّی کی طرف نسبت پیدا کرتی ہے تو کَلْ جُزْئِي ہو جاتی ہے اما مِنْ جِهَتِ النِّسْبَةِ یہ کَلْ جُزْئِی کیوں بن رہی ہے؟ نسبت کے اعتبار سے فَيُسَمْ مَا جُزْئِيَنْ اِضَافِيَنْ اور اس کو جُزْئِي اضافی کہا جاتا ہے لَا بِالْحَقِقِقِ کیا اس کو جُزْئِ حَقِقِقِ کیوں اس لیے کہ اگر جُزْئِ حَقِقِقِ ہوتی تو پھر یہ اپنی ذات میں کُلِّی نہیں ہوتی لَا نُوْ فِي نَفْسِهِ كُلِّيُنْ حَقِقِ اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں کُلِّی ہے اب یہ دو مفہومِ کُلِّی تھے ہم نے ایک کُلِّی کی نسبت دی مافوک کُلِّی کی طرف اب دوسری بار آیا خود اصلے جُزِيَ حَقِقی کی نسبت دے رہے ہیں مافوک مفہوم کی طرف تو دارات فرماتے ہیں جس طرح کُلِّی نسبت پیدا کرنے کے بعد جُزئِ اضافی بنتی ہے خود جُزِئِ حَقِقِقِ بھی نسبت پیدا کرنے کے بعد جُزئِ اضافی ہوتی ہے پس جُزئِ حَقِقِ جُزئِ حَقِقِ بھی ہے اور جوزئی اضافی بھی ہے فرماتے ہیں کہ اسی طرح جوزئی حقیقی نسبت پیدا کرنے کے اعتبار سے اس کلی کی طرف جو اس سے اوپر ہے اس کو جوزئی اضافی کہا جاتا ہے پس مشہور کے نظریے کے مطابق جوزئی حقیقی اور جوزئی اضافی کے درمیان کون سی نسبت ہوئی؟ عام خاص مطلق یعنی ہر جوزئی اضافی جوزئی حقیقی نہیں ہے ہر جوزئی حقیقی جوزئی اضافی ہے کیوں جتنی بھی جوزئیات حقیقی ہیں جب وہ نسبت پیدا کرے گی ماپو کی طرف قطن سب کی سب کیا ہوں گی جوزئی اضافی ہے؟ اما جو بھی جوزئی اضافی ہے وہ ضرور نہیں کہ جوزئی حقیقی ہو وہ صدقہ ہے کہ ایک مرتبہ کلی ہو اپنی ذات میں اضافت کی خطر جوزئی اضافی ہوئی اس کے مقابلے میں مندق شمسیہ نام سنا ہوگر آپ لوگوں نے کبھی توفیق کو دیکھ بھی لیا کریں مندق شمسیہ اس کی شرع کیا قطب الدین نے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ان کی نظر یہ ہے کہ عام خاص منوج ہے جالب نکتہ انہوں نے دیا تھا کیوں عام خاص منوج ہے؟ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ ہر جوزئی حقیقی جوزئی اضافی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بعض جوزئی حقیقی یعنی یہ قائدہ کلیت نہیں رکھتا بھرکہ عام خاص منوج ہے یعنی بعض جوزئی اضافی جوزئی حقیقی ہیں بعض جوزئی حقیقی جوزئی اضافی ہیں کیوں؟ مثال کیا دیتے ہیں وہ خود خدا وان مطال کے وجود کا یعنی ذات خدا ایک فرد حقیقی ہے اور ایک جوزئی حقیقی ہے خوب اس سے بالاتر کوئی مفہوم نہیں ہے کہ اس کو ہم اس کی طرف مقائسہ کروائیں وہ کہتے ہیں جب بالاتر کیوں اگر ہم بالاتر مفہوم فرض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر اس سے وسیع تر مفہوم ہوگا تو ایک اور فرد بھی اس مفہوم کے دائرے میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اور وہ شریک ہوگا اس کے ساتھ پس ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے لیکن یہ ان کی نظر ہے الوہت ان کو رد کرتے ہیں مذرگان کیوں؟ اس لیے کہ ہم مفہوم فرض کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ وہ مفہوم اس ذات کی اس کی حقیقت میں دخالت رکھتا ہو یہ ایک جواب دیتے ہیں بعض یوں بھی جواب دیتے ہیں کہ مثلا اثراً ذاتِ الٰہی کو آپ مثال نہیں دے سکتے کیوں؟ اس لیے کہ ذاتِ الٰہی اس سنخِ وجود ہے ماہیت نہیں ہے مفہوم اور ماہیت کا مسئلہ ہو تو پھر آپ یہ مثال دیں مفہوم اور ماہیت کا مسئلہ ذاتِ الٰہی کے ساتھ نہیں ہے وہ اس سنخِ وجود ہے تو لہٰذا یہ مورد آپ مطلعہ نہیں کر سکتے جب آپ اس مثال کو بیان نہیں کر سکتے پس آپ نسبت کو بھی وہ عام خاص من وجہ کو مطلعہ نہیں کر سکتے پس یہ نظر مشہور کیا ابتہ مخالفین موجود ہیں مشہور کی نظر یہ تھی کہ جوجہ اقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ عام خاص مطلع کی ہے وَحَا قَزَا كُلُّ مَفْهُومٍ بِلِضَافَتِ لَا مَفْهُومٍ اَوْسَ مِنْهُ دَائِرَةً یُسَمَّ جُزْعِيًّ اضافیہ اور اسی طرح ہر مفہوم جب نسبت پیدا کرے گا اپنے وسیطر مفہوم کی طرف کہ جو دائرے میں اس سے زیادہ وسیع ہو تو اس کو ہم جزئی اضافی کہیں گے فَزَّيْدُنْ مَثَلًا جُزْعِيُنْ حَقِيْكِيُنْ فِي نَفْسِهِ ریک جزئی حقیقی اپنی ذات میں امَّا وَجُزْعِيُنْ اضافیُنْ بِالْقِيَاسِ اِلَى الْحَيْوَانِ لیکن جزئی اضافی ہے ہیوان کے نسبت وَقَدَلْ حَيْوَانِ بِالْقِيَاسِ اِلَى الْجِسْمِ النَّامِ حَيْوَانِ بَا تَوَجُّبِ جِسْمِ نَامِ کیا وَنتَهَي جُزْعِيِ اضافی وَالْجِسْمُ النَّامِ بِالْقِيَاسِ اِلَى مُطْلَقِ الْجِسْمِ پھر جسم نامی دوبارہ جزئی اضافی ہے مُطْلَقِ جِسْم کی طرح پھر مُطْلَقِ جِسْم بَا تَوَجُبِ جُوْحَر جزئی اضافی ہے اس طرح جیسے ہم نے کہا جا کہ بالاترین جو ہے وہ اجناس کونسی جن سے جوہر ہے پہلے میں مندر میں پر آزا تو اس طرح جو ہے ہمیں فرماتے ہیں کہ جب یہ مقاہسہ پیدا کریں گی نسبت جب ایک مفہوم کی دوسری بالاتر مفہوم کی طرف دی جائے گی تو یہ جزئی اضافی سامنے آتی ہے اذن یمکن تعریف الجزئی الاضافی بِعَنَّهُ بس ممکن ہے کہ جزئی اضافی کی تعریف کچھ اس طرح کی جائے کہ بِعَنَّهُ الْأَخَسُ مِنْ شَيْئِن کہ جو دائرے کے اعتبار سے خاصتر ہے کسی اور چیز کی نسبت یا اس طرح کہیں گے اَوِ الْمَفْهُومِ الْمُضَافِ جزئی اضافی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو نسبت پیدا کرے اَلَا مَا هُوَا اَوْسَأُ مِنْهُ دَائِرَةً اس مفہوم کی طرف جو دائرے کے اعتبار سے وسیطہ رہو وقت ہے اس متواتی اور مشقق کتنی سنگین بحث نہیں اس کو ہم دیکھ لیں علاقہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو مفہوم ہمارے سامنے ایک متواتی اور ایک مشقق متواتی کسے کہتے ہیں مشقق کسے کہتے ہیں علاقہ فرماتے ہیں کہ ایک مفہوم کے صدق کو آپ دیکھیں کہ یہ مفہوم افراد پر صدق کیسے آ رہا ہے بتساوی صدق آ رہا ہے یا بے اختلاف ان صدق آ رہا ہے اگر مساوی صدق آئے افراد پر تو اسے ہم کیا کہتے ہیں متواتی کہتے ہیں اگر یہ مساوی صدق نہ آئے تو ہم اسے مشقق کسے کہتے ہیں مثال دیتے ہیں پھر آگا مثال جیسے انسان ایک مفہوم ہے زید پر بھی صدق آ رہا ہے عمر پر بھی صدق آ رہا ہے حق ازا خوب آیا اس صدق میں اختلاف رکھتا ہے کہ مثلا زید میں انسانیت زیادہ ہو عمر میں انسانیت کم ہو یعنی اس صدق کے انسانیت میں کوئی تفاوت ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ جو مفہوم انسان زید پر صادق آ رہا ہے یہ اس طرح عمر پر صادق نہیں آ رہا مساوی صادق نہیں آ رہا ایسا نہیں ہے مفہوم انسان تمام پر یکسا صادق ہے پس یہ کلیے متواتی ہیں متواتی تواتو سے ہے تواتو یعنی توافق یعنی موافقت مطابقت یعنی صدق میں کوئی تفاوت نہیں ہے مشکک یعنی جہاں ایک مفہوم جب افراد پر صادق آتا ہو تو صدق میں مساوی نہ ہو مثال کے طور پر کاغذ بھی سفید ہے اور برف بھی مفہوم سفیدی کا اطلاق دونوں پر ہے لیکن دونوں پر بتصاوی صدق نہیں آرہا اس طرح وسلم یا فرض کرتے ہیں کہ یہ شدت میں تشدید تھی یہاں پر سفیدی وہاں زیادہ شدید تھی اور دوسرے میں وہی سفیدی شدید نہیں تھی سفیدی دونوں پر اطلاق آ رہی ہے لیکن بتصاوی اطلاق نہیں آ رہی تو پس اس اعتبار سے مفہوم جب اپنے افراد پر صادق آئے اور بتصاوی صادق نہ آئے بلکہ بالاختلاف صادق آئے تشکیقن صادق آئے اختلاف اور تفاوت ہوگا وہ ان چار چیزوں میں سے کسی بھی ایک میں سے ہوگا یا شدت میں ہوگا یا قصرت میں ہوگا یا تقدم میں ہوگا یا مثلاً علیت میں ہوگا اولویت میں ہوگا مثلاً ایک اولویت رکھتی ہے دوسری سے رتبے کے اعتبار سے تو اس طرح اگر تفاوت ہو تو سفر آگا فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم کیا کہلائے گا کلی ہے اما مشکک شکر ہے المتواتی والمشکک یا انقسم الکلی الى المتواتی والمشکک فرماتے ہیں کہ کلی منقسم ہوتی ہے متواتی والمشکک کی طرف لئنہو اولاً ادا لاحظت کلی جب آپ نے کلی کو تصور کیا لحاظ کیا مثل الانسان والحیوان والذہب والفزہ جیسے انسان ہے حیوان ہے اور سون ہے اور چاندی ہے وَتَبَقْتَهُ الْاَفْرَادِهِ پھر آپ نے اس کو تطبیق دی اپنے افراد پر فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ تَفَاوْطٌ بِينَ الْأَفْرَادِ فِي نَفْسِ صِدْقِ الْمَفْهُومِ پھر آپ تفاوت نہیں پاتے افراد میں صد کے مفہوم میں یعنی جب مفہوم ان پر صادقاتا ہے تو اس صد کے مفہوم میں تفاوت نہیں دیکھتے فَزَيْدٌ وَعَمُرٌ وَخَالِدٌ الْا آخرِ افرَادِ الْإنسان فرماتے ہیں کہ زید ہو عمر ہو خالد ہو یا انسان کے جتنے بھی دیگر افراد ہو یہ تمام کے تمام انسانیت کی ناہیت سے مساوی ہیں فرماتے ہیں کہ بغیر اس کے کے ان میں سے کسی ایک کی انسانیت اولویت رکھتی ہو دوسرے کی انسانیت سے یا فرض کرتے ہیں کہ وَلَا أَشَدَّ وَلَا أَكْثَرَ اور ناہی شدید تر ہے ناہی کسرت ہے اس میں انسانیت زیادہ ہو مثلا وَلَا أَيَّ تَفَاوتٍ آخرَ فِي حَاذِهِ ناہیہ اس اعتبار سے کوئی اور تفاوت بھی نہیں ہے وَإِذَا قَانُوا مُتَفَاوتِينَ فَفِي نَوَاحٍ اُخْرَا غَيْرِ الْإِنسانیتِ وَإِذَا قَانُوا یہ مسلیہ ہے دارت وَإِذَا قَانُوا مُتَفَاوتِينَ یعنی اگرچہ یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ تمام کے تمام متفاوت ہیں اور ناہیتوں میں غیر الانسانیہ قرض کرتے ہیں کہ زید زید ہے عمر عمر ہے فرق ہے تبھی تو وہ زید ہے تبھی تو یہ فرق ہے فرق کہ ہم قائل ہیں اما یہ فرق انسانیت کی ناہیت سے نہیں اور نواہی سے ہے جن کو ہم آراز کہتے ہیں مشاخصات فردی کہتے ہیں وہ کون سے ہیں قد تفاوت بطول مثلا ایک لمبا ہے قد کے اعتبار واللہن رنگ کے اعتبار سے والقوت قدرت اور طاقت رکھنے کے اعتبار سے والصحت والاخلاق والحص التفکیر ایک فرق جو ہے وہ مثلا سریو تفکیر ہے نابغہ انسان ہے ایک کنزین مثلا ایک متوسط ہے یہ تفاوت ہے اس طرح وما الى غالق اور اس طرح اور بہت سارے دیگر تفاوت وَقَزَا افراد الحیوان وَدْعَوِمَا اس طرح ان حیوان اور سونا ان کے افراد میں بھی کیا ہے تفاوت اس طرح کے موجود ہیں لیکن مفہوم جو ان پر صدق کر رہا ہے اس مفہوم کے صدق میں کوئی تفاوت نہیں ہے وَمِثْلُ حَذَا الْكُلِّ الْمُتَوَافِقَتِ اَفْرَادُهُ مَفْهُمِهِ اس طرح کی کلی کہ جس کے افراد توافق رکھتے ہوں مطابقت رکھتے ہوں مفہوم میں يُسَمَّا الْكُلِّ الْمُتَوَاطِ ان کو کہا جاتا ہے کلی متواتی متواتی یعنی کیا اَيْ الْمُتَوَافِقَتُ اَفْرَادُهُ فِيهِ یعنی وہ کلی جس کے افراد متوافق ہوں یعنی مطابقت رکھتے ہوں ایک ثانی رکھتے ہوں فِيهِ اس کلی میں وَتَوَاطُ هُوَتْتَوَافِقُ وَتْتَسَابِ تَوَاطُ کی معنی کیا ہے یعنی مطابقت اور مصاوات یہ کلی متواتی اَمَّا ثانیا اِذَا لَحَزْتَ قُلِّيًا پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کلی کو لحاظ کیا مِسْلُ مَفْهُومِ الْبَيَاز سفیدی ایک مفہوم ہے وَالْعَدَد ایک اور مفہوم ہے وَالْوَجُود وَتَبَقْتَهُ الْأَفْرَادِ اور پھر آپ نے ان کو تطبیق دی اپنے افراد پر تجدو عَلَالْعَقْسِ مِنَ النَّوْءِ السَّابِقِ اب آپ گزشتہ کلی متواتی کی نسبت برعکس پائیں گے اس کو کیسے تفاوتا تجدو تفاوتا بین الْأَفْرَاد فِي صِدْقِ المفہومِ آپ پائیں گے تفاوت کو ان کے افراد میں مفہوم کے صدق میں یعنی مفہوم ان پر مصاوی صدق نہیں آرہا ہوتا وہ تفاوت ان چار میں سے کسی بھی ایک ناحیت سے ہوگا شدت میں ہوگا اول کسرت کسرت میں ہوگا یا اول اولویت یا اولویت میں ہوگا یا اول تقدم تقدم کے اعتبار سے ہوگا یعنی ایک کا مرتبہ پہلے ہوگا اس لیے اس پر تقدم کے اعتبار سے صادق ہے دوسرے پر تاخر کے اعتبار سے صادق ہے ایک پر اولویت کے اعتبار سے صادق ہے دوسرے پر اس انداز سے صادق نہیں ہے اس طرح مثلا مثال کے طور پر ہم اسے مثال دیتے ہیں نا کہ شمس کا نور بھی نور ہے اور اس جو بلب ہمارے کمرے میں جل رہا ہے اس کا بھی نور دونوں نور ہیں لیکن وہ نور شدید تر ہے یہ نور ضعیف تر ہے پس یہ کلیے نور مفہوم نور جو دونوں پر اطلاق آ رہا ہے تساوی اطلاق نہیں آ رہا فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غرف کی جو صفیدی ہے یہ شدید تر ہے پیپر کی صفیدی کی رسبت جبکہ دونوں کیا ہیں دونوں صفید ہیں جسا ہم نور کی مثال دی دونوں نور ہیں یہ بھی دونوں صفید ہیں لیکن فرق ہے وعدد العلف اکثر من عدد المیہ ہزار کا جو عدد ہے وہ سو کے عدد سے زیادہ ہے وَكُلُن مِنْهُمَا عدد دونوں کیا ہیں عدد ہیں وَوْوَجُودُ الْخَالِقِ اَوْلَى مِنْ وَجُودِ الْمَخْلُمِ مَخْلُمِ وَجُودِ دونوں بے اطلاق آتا ہے لیکن وہ وجود اولویت رکھتا ہے یہ مخلوق کا وجود اولویت نہیں رکھتا پھر فرماتے ہیں کہ مثلا وَعَدَدُ الْعِلَّتِ مُتَقَدِمٌ عَلَى وَجُودِ الْمَعْلُولِ اور اللت کا وجود مقدم ہے معلول کے وجود پر بے نفسِ وجود ہی اپنے ہی اپنے اسی مفہوم کے اعتبار سے لابش ہے ناخر یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ زید اور عمر میں فرق ہے انسانیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے کسی اور نائے سے فرق ہے یہاں اس طرح نہیں ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے نہیں کسی اور نائے سے فرق ہو نہیں وہی مفہوم جو وجود ان پر اطلاع کر رہا ہے آقا فرماتے ہیں بے نفسِ وجود ہی خود اسی مفہومِ وجود کے ذریعے ان میں تفاوت ہے کسی اور نائے سے یعنی بلب اور سورج کے نور میں اگر تفاوت ہے تو بھی اس مفہومِ نور کی خاطر ہے کسی اور نائے سے نہیں ہے لیتا فرماتے ہیں کہ بے نفسِ وجود ہے اللہ بے شای ناخر وَقُلُّن مِنْهُمَا وجود فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کلی جس کے افراد مقوم کے صدق میں ان افراد پر متفاوت ہوں کلی مشکک کہا جاتا ہے وَتْتَفَاوتُوْ يُسَمَّا تَشْقِيقًا اور تفاوت کو کیا کہا جاتا ہے تشکیق کلی کو کلی مشکک اور جو ان افراد میں تفاوت ہے اصلِ تفاوت کو تشکیق کہا جاتا ہے یہ اختلاف شدت میں اختلاف تسرت میں یا اولویت اور تقدم اور تاخر میں یہ اس تفاوت کو تشکیق کا نام دیا جاتا ہے پس یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ کلی مشکک کہ جہاں پر تشکیق افراد میں صدقِ مفہوم کی خاطر ہو کہ ایک فرد پر مفہوم کا صادق آنا شدید تر ہو دوسرے فرد پر مفہوم کا صادق آنا شدید تر نہ ہو ضعیف تر ہو پس صدق نفسِ صدق مد نظر تھا یہ آپ کے نکتہ ذنب ہونا چاہیئے آیا خارج میں وہ افراد ان کے درمیان تشکیق ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے بعض مندقیوں نے جس طرح خود صاحبِ منظومہ ہیں آئے سبزواری انہوں نے جو تعریف کیے کلی مشکک کی وہ اس طرح کیے مثلا انساوتِ الافراد یا انتفاوتِ الافراد انہوں نے صدقِ مفہوم کو مطرح انہوں نے کہا کہ جس طرح مفہوم مساوی صادق آ رہا ہے اس طرح افراد کے درمیان بھی تفاوت نہیں ہونا چاہیے یہ کلیے متواتی مشاکک میں کیا کہا کہ صدق بھی متفاوت ہے خارج میں افراد میں بھی تفاوت ہے لیکن مرومِ مظفر نے خارج کو مطرح کیا کہا کہ نفسِ صدق متفاوت ہو یہ کلیے مشاکک ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کیوں اس لئے کہ مندق خارج سے بحث نہیں کرتا مندق مفہوم اور صدقِ مفہوم سے بحث کرتا ہے لہٰذا یہ تعریف بہتر ہے نسبت بے سبزواری سے آخری مطلب یہ کہ کلیے مشاکک کو مشاکک کیوں کہا رہا ہے جس طرح میں کہا کلیے متواتی کو متواتی کہا اس لئے کہ اس کے افراد صدق میں مصاوی ہیں تواتی متواتی اصل مادے تواتو سے اور تواتو کی معنی ہے تساوی مشاکک مادے تشکیق سے تشکیق کی معنی ہے شک میں ڈالنا کیا مطلب ہم نے کیوں اس مادے سے اس کلیے کو کلیے مشاکک کہا اس لئے کہ اس طرح کی کلیے ہمیں شک میں ڈالتی کس نوعیت کا شک دو جہتوں سے دو اعتبار سے ہمیں شک میں ڈالتی کیونکہ جب یہ کلیے مشاکک اپنے افراد پر صادق آتی ہے مثال مفہومے نور صادق آیا شمس پر بھی اور اسلام پر بھی بل پر بھی تو ہم نے دیکھا یہ جب دونوں پر صادق آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشترات ہے پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں تفاوت بھی ہے تو یہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ کلی ان تمام مجھچ وہ کلی ہراں شک ہوتا ہے کہ یہ کلی ان سب کے لئے متواتی ہے یا ان تمام افراد کے نسبت اشتر مجھچ مجھدی رکھتی ہے ایک یہ وجہ بیان کرتے ہیں بزرگان اس اعتبار سے ہمیں سے کلی مشکک کہتے ہیں اور ایک وجہ جا بیان کرتے ہیں یہ افراد کے اعتبار سے تھا مسادیق کو نظر میں رکھنے کے بعد چونکہ مسادیق میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس طرح کا اختلاف موجود ہے تفاوت موجود ہے ایک مرتبہ خود کلی کو دیکھ کر ہم نے اس کو کلی مشکک کہا کیوں؟ اس لیے خود کلی اس طرح ہے کہ ہمیں شک میں ڈال دی کلی کا صدق اس طرح ہے کہ ہمیں شک میں ڈال دا ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہم کلی مشکک اس لیے کہتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ